اور دوسرا کیسے بھائی آپ سے یہ سوال تھا سوری میں آپ لوگوں کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں بھائی کہ اتنے شو کیے آپ نے اور اکثر جو بھی فیمیل آپ کی گیسٹ ہوتی ہے آپ کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ کا کوئی چکر بن جائے لیکن کبھی کسی نے ہاں کی ہے بھائی جان اگر ایسی شکل ہوتی ساری کر کے جاتے ہیں ویسے مجھے ایک بات بتائیں یہ جو ان کو تو یہ تقریباً 12-1300 ریجیکشنز ہو چکی ہیں تو آپ کو کوئی ریجیکشن یاد ہے ریجیکشن ہاں ملتی ہے یار کیا ٹین ایج زمانے میں سکول کو نہیں ریسنٹلی بھی ملی تھی ریسنٹلی بھی ملی تھی اس نے کہا دیا نہیں کوئی ہے میرے ساتھ میں نے کہا اچھا ٹین ایج اچھا تو یعنی کہ ریسنٹلی بھی ابھی ہوا ہے ہوتا ہے ہاں ہو جاتا ہے کبھی I think people are scared of me why are they scared of me I don't know حالانکہ میں کتنا اچھا بندہ ہوں ہے ہاں مگا scared کیوں ہیں بتا نہیں یا کسی نے کہا ہے نہیں مجھے لگتا ہے مجھے یہ feeling آتی ہے generally because maybe because I'm an actor یا لوگ سمجھتے کچھ ہو رہے ہیں لیکن ایسا ہوں نہیں میں کیسر پیا والا جو ہے نا وہ وہی چکر ہے نہیں بھائی لیکن شاید try بہت زیادہ کر رہا ہوں ان کی طرح انگر کوئی خوبصورت انسان ہے نا ماشاءاللہ جب مجھے لگتے ہیں کال بھائی ہیں اور ان کو rejection ہوگی تو میں سبر آگیا منہ میں سبر آگیا نہیں مگر ہی میں ہی بڑا سرپرائز وہ کہ اچھا اور اس طرح بھی یعنی کہ as I said مجھے لگتا ہے probably they're scared مگر آپ کسی نے کہا but why would they be scared نہیں کہا نہیں مجھے لیکن لگا اتنی دفاع rejection کے بعد میں نے کہا یہ ہی وجہ ہوگی نہیں مگر ایکٹرس کو تو usually وہ ہوتا ہے ایک تو scared نہیں ہوتا ہے inhibition ہوتی ہے shyness ہوتی ہے مگر آپ تو میرے خلال سے بڑے ایک friendly آدمی ہیں نہ آپ کا میں very upfront and straight forward about it لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ you know perhaps they're scared you know they're scared ہا اچھا میں تو میں اسی conclusion پر پہنچا ہوں یہ آپ نے خود ہی یہ conclusion رو کی نہیں تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جی سر آپ کو تو بہت سے compliments ملتے ہوں گے کوئی ایک ایسا compliment جو آج تک کا یادگار ہو یار بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں brad pit of pakistan یار tom cruise اچھا لگتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ کو بھی کہتے ہیں یہ تو اچھا لگتا ہے یار بھائی یہ آپ بکھا ہوئے لوگوں نے جہاں نہ کہیں تو میں خود بھی کہہ دیتا ہوں بلکہ بچے انہوں پیسے دیکھے کہیں پھر انہوں کہی ہی جاؤں ہاں وہ کہاں ہیں آرڈینس میں جس کو بٹھایا تھا آج میں اس کو مائک نہیں دینا کبھی کسی انڈین سٹار سے نہیں ملایا مجھے لوگوں نے ہمیشہ مگر ایسے نہیں بکاوز آپ کے ڈیموگرافک کا کوئی ہے نہیں وہاں پہ انڈین سٹار میں کون کود بھی ایک تو ہائیڈ بھی ماشاءاللہ آپ کے اچھی ہے پھر رنگ and then the way you speak وہ تو وہ ڈیریکٹ ادھری جاتی ہے وہ ڈیریکٹ سکپ کر جاتی ہے بیچ میں سے بولیوڈ سے ڈیریکٹ ہولیوڈ یہاں سے سیدھا نکلتی ہے فلائٹ اور سیدھا یہاں سے ہولیوڈ پہنچانا بڑا مشکل ہوگا مکال بھائی جتنے پیارے نے ان کو ہر لڑکی دیکھ کے کہتے ہوگی ہائے وہاں سے بھائی نوزر بھی ہے کہ ہاں ہائے میرے چھوٹے بھائی نے میری عمر سے دوبارہ پیارا انسان کو اندر سے ہونا چاہیے اے اندروں میں نہیں جی صحیح اے اندر بھی یہ نہ دیں نا کوئی جاڑے جلے لگے اپنی فلم چھوٹے اپنے پراوانوں نے کاز کر دے او کڑے کے صحیح انگی ایسے یہ ان کی شکایئے دور کرتے ہیں اب میری اب اپنی نہیں ہو رہی میں ان کی کیا کروں گا ایسی نظر لگائی ہے مجھے خود نہیں اپنی فلم میں کام مل رہا سر اتر میں گھر میں ایک سین ہی بندہ لکھ دیتا ہے مجھے خود نہیں میرا دل نہیں مانتا کیونکہ تم ایک سین میں ایکٹر نہیں ہو تم وہ کم از کم اس کی پوری فلم ہونی چاہیے اور پوری فلم اگر تمہارے پر ہو تو کوئی پروڈیوسر نہیں مانتا شا باش شا باش تو میں کیا کروں میں فس کیا ہوں بیج میں یہ ہو جب بندے میلے دی تصویر لگے تھلے لہے دینے میری سالگیرہ ہے میکال بہت سے لوگوں کا کرش آپ ہیں آپ کا کرش کون ہے ہوئے ہوئے میرا کرش کون ہے آپ نے تینوں ریجن سے بتانا ہے جی پہلے آپ بتا دیجئے ہالی ووڈ سے اب کرش کا وقت لیکن ہوتے تھے سب سے پہلے جو میری بولی ووڈ میں جو کرش تھی وہ تھی سنالی باندرے اور بہت دیر رہی اور وہ کوئی چار پانچ سال کوئی اس کے جگہ نہیں لے سکتا پھر اس نے اپنے کرش کے ساتھ شادی کر دی ایک تو وہ ہوگئی ہالی ووڈ میں کون تو اس پر ہالی ووڈ میں اگر دیکھیں بریٹنی سپیرز بریٹنی سپیرز میں بہت دیر کرش رہا اور اس کے گانے بہت شوق سے میں صرف اسی وجہ سے سنتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایڈلائز کرتا تھا اس ویڈیو میں اس کے ساتھ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ٹھیک ہے اور لوکلی کرش تو ای وڈنسے لیکن ایوہ پھر سو بلسٹ ایم اتنی ساری اکٹریز کس کام کرتے ہیں ایم ایرہ مہوش سجل یا ایلہ ہم نے کرش کیا رہا سنانی بینجر سنانی بینجر برٹنی سپیرز کا نام نہیں اس طرح بتائیے نہیں ایک کوئی I think یہاں سے یہاں سے کوئی نہیں رہا اپنے بارے ہی تو آپ لالچی ہوگے ایک ہے ہی نہیں تو اس زمانے میں یہاں options زیادہ ہیں وہاں تو ایک ہی ہو سکتی ہے یہ تو آپ اب کی بتا رہے ہیں مجھے بتائیں جب برٹنی سپیرز اور سنالی بندرہ والا دورت نہیں تب یہاں کوئی نہیں تھا یہاں بھی کوئی نہیں تھا میں دیکھتا ہی نہیں تھا اچھا یہ اچھا ہے گانے سن رہے تھے برٹنی سپیرز کے اور ڈانس کر رہے تھے سانو تیرے نل پیار ہو گیا اچھا میں نے کہا شکرہ پر لگتے ہیں برارالحق نہیں نہیں یہاں سیٹ ہوگی ایمان definitely ایمان علی جو ہے بلکل آپ کا پہلا ویڈیو تھا جب وہ گانا کیا تھا جی بلکل سانو تیرے نل پیار ایمان علی تو بڑی سٹار تھی تو بہت تھی تو وہ definitely میرا پہلا کرشت سر آپ نے کیریر کا آگاہ سنگنگ سے کیا تھا تو کیا ابھی بھی گالت ہیں کبھی کبھی شروع میں سنگر جب بن جایے تھے کوئی برٹنی سپیرز کی پیچھے ہی ہے وہ تھا رکی مارٹن کے پیچھے اوہ اچھا میں نے کہا میں دیسی رکی مارٹن بنتا ہوں سوچا ہا تھا تم کروز براد پیٹ اور رکی مارٹن کاری مارا کہیں بھی رکی مارٹن بننے کا رکی مارٹن بننے کا اتنا فلرش نہیں کہا رہی تھی یہاں پر بلکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ بہت سارے میوزیشنز رہے ہیں وہ ایکٹرز بن گئے اور بہت سارے ابھی بھی میوزیشنز رہے ہیں وہ ایکٹرز بن گئے لیکن اب in the last 3 or 4 یہ تب کی میں بات کر رہا ہوں جب obviously unfortunately وہ ٹیرریزم والا اور کانسٹس نہیں ہو سکتے تھے اور اوورال میوزک بھی ایک چینج میں سے جا رہا تھا جیسے ہم بھی اب ایک ڈجیٹل فورمیٹ کی طرف بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اس وقت وہ چینج جا رہا تھا وہ سی ڈیز ختم ہو رہی تھیں اور سب آن لائن جا رہا تھا اب تو سپوٹی فائی اور یہ چیزیں اس کا میکنیزم پورا بن چک ہے لیکن اس وقت ایک ایسا پیرید تھا جب میرا ٹائم آیا تھا کرنے کے لیے سارے مزیشن وڈجیٹل فکر میں نے میرا بھنکا مزیشن بھنکا وڈجیٹل میکنیزم اوکی اندھن ایسا وسج صورت جو امیرا بچے ہیں بچے ہیں میں پڑھے بچے ہیں بچے ہیں میکن میکن بچے ہیں ٹھیک اگل میں ساڑھے بچے کیا کیا نیون روڈ panic ہم باکتے ہیں جی عریج سر آپ نے زیادہ رومانٹک کریکٹر پلے کی ہیں اگر کبھی کومیڈی رول آفر ہو گا تو کریں گے تو کومیڈی رول لیکن ایتھنگ وہ جو گھنٹے والا جو سلوٹ ہے اس میں آپ کو بڑا ہمیشہ ایک وہ رومانٹک کریکٹر دیں گے چوکلیٹ بوی والا جو ایک امیج ہے ایتھنگی ایتھنگی چوکلیٹ بوی والا جو ایک امیج ہے بلکہ رومانٹک سے بھی زیادہ تو اس میں میں اب مجھے ہر جو رول آفر ہوتا ہے اس میں وہ ہی ہوتا ہے تو تھوڑا سا نیگٹیو یا تو ٹیلی ویجن میں مجھے لگتا ہے آپ تھوڑے سی سٹیریو ٹائپ ہو جاتے ہیں جو آپ کو کریکٹر ملتے پھر آپ اسی پہ چلتے رہتے ہیں مگر نہیں میبھی اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کیونکہ اتنے اچھے لگتے ہیں رومانس کرتے ہوئے ان کو کہ وہ آپ کو اسی میں دیکھنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں نیگٹیو کرتے ہوئے زیادہ اچھا لگتا ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے کچھ کیے بہت دین ایسے درامی ہے جس میں I think how I started was obviously the chocolate hero ہاں and boy next door تو وہ ایک boy next door آپ کا اور وہ اس وقت اچھا بھی لگتا تھا مجھے لگتا ہے obviously because I'm older now as well میں خود بھی matured ہو گیا ہوں تو مجھے زیادہ matured characters جو grey ہوتے ہیں you know جس میں I guess دونوں shades ہوتے ہیں جس میں romance بھی ہوتا ہے لیکن ایک ڈاکہ سائیڈ بھی ہوتی ہے which is a lot more close to reality so you know I enjoy مجھے زیادہ اپنے کچھ college boy بھی offer ہوتا ہوتا نا کبھی کبھی تو میں خود ہوتا ہوں یا college boy لیکن میں کرل اس طرح نہیں پاؤں گا you know because I'm obviously I'm not that in that age group anymore اور اس کے لئے ایک اور ہی energy چاہیے ہوتی ہے you know you have to be at least closer to that character I like playing matured characters